اصل فرما بردار بندہ کون ہے یہ بات کیسے ثابت ہو سکتی ہے عام زندگی میں جب ہم کسی کے ایمان کا اس کی ایمانداری کا ٹیسٹ لینا چاہیں تو ہم کیا کریں گے کہ ثابت ہو جائے کہ یہ بندہ یا بندی ہماری ساتھ مخلص ہے اگر میں اس پہ کوئی ذمہ داری چھوڑ کر اپنے گھر کی یا باہر کی آفیس کی کہیں چلی جاؤں تو کیا یہ ویسے ہی ملے گھر اور کاروبار سے مخلص رہے گا ویسے ہی خیال رکھے گا صحیح حساب رکھے گا باپسی پہ مجھے صحیح معلومات دے گا اور کسی کام میں کوئی چالاکی یا ڈنڈی تو نہیں مارے گا دھوکہ تو نہیں دے گا تو میں یہ کروں گی کہ یا تو اس کو بتائی بھینا میں اس ایریے میں جہاں اسے ذمہ داری سونپی جا رہی ہیں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا دوں کہ اس کی تمام حرکات ریکارڈ میں آتی جائیں وہ جو میری موجودگی میں کہتا ہے کہ تو ہی میرا مالک ہے میں تیرا فرما بردار ہوں یا میں تمہارا بڑا اچھا دوست ہوں بڑا ایماندار ہوں میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں جیسا تو کہتا ہے میں ویسا ہی کرتا ہوں وہ بات پھر میری غیر موجودگی میں ثابت ہوئی کہ اس نے وہی کردار رکھا وہی عمل رکھا جو وہ مو سے کہہ رہا ہے تو پھر وہ انسان اپنے عمل میں اور اپنے کال میں سچا ہوگا اللہ پاک نے انسان پہ یہ ٹیسٹ رکھا اسے بتا بھی دیا کہ میں موجود ہوں ہر جگہ تمہیں دیکھ رہا ہوں تمہیں سن رہا ہوں مگر سامنے ان آنکھوں سے تم مجھے نہیں دیکھ سکتے کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے مگر یقین کر لو میں ساتھ ہی ہوں اب ہم انسان اکثر اکیلے میں کیا کرتے ہیں کہ اپنے بڑوں سے اپنے ماں باپ سے چچا جان تایا جان مامو جان جن سے ہمیں لحاظ ہے ڈر ہے دادا نانی سب بڑے کہ وہ کوئی چولی کرتے ہمیں دیکھنا لیں وہ کوئی ایسا کام کرتے ہمیں دیکھنا لیں جن سے انہوں نے ہمیں منع کیا ہوا ہے کسی ایسے انسان سے بات کرتے نہ دیکھنے جن سے وہ منع کر چکے ہیں تو میں ان کو ثابت کروں باتوں سے کہ جی میں بڑی نیک انسان ہوں اوہ جی توبہ توبہ چوری نا 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 جھوٹ نہیں بابا اللہ ماف کریں کوئی کسی کو چیٹ کر دوں گی کیا بات کر رہی ہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اللہ کو یہ سب پسند نہیں ہے اللہ بچائے توبہ توبہ یہ باتیں میرے سننے والوں کے لیے کافی رہیں گی کہ واہ 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 بہت نیک بچی ہے ماشاءاللہ اعتبار کیا جا سکتا ہے مگر جیسے ہی کوئی آس پاس نہ ہوا گھر والے بڑے کہیں چلے گئے مجھے گھر کی ذمہ داری سواپ گئے کوئی ضروری کام پڑ گیا خدا نہ خواستہ کہیں انتقال کسی کا ہو گیا سب کو جانا پڑا تو مجھے تنہائی مجسر آ گئی کہ اب میں کوئی بھی کام کروں تو کون دیکھ رہا ہے گھر والے گھر نہیں ہمیں کسی کا ڈر نہیں بڑے تو گئے اب میری اصل شکل میرا اصل کردار میری اصل نیت سامنے آئے گی اس تنہائی میں میں جو کروں گی وہ میں ہوں وہ میرا اصل باطن کا روک ہوگا کہ اگر میں ویسے ہی ایکٹ کرتی رہی جیسا کہ سب کی موجودگی میں تھا تو پھر میں اپنے کال میں پکی بلکہ کال کے ساتھ فیل میں بھی کامیاب کال و فیل ایک ہو گیا اور اگر موقع ملنے پہ میں نے اپنی اصلیت خود دیکھی کہ نہیں میں وہ نہیں جو بتا رہی ہوں بلکہ مجھے تو اب موقع ملا ہے کہ میں اب اپنے دل کی بڑھا سے نکالوں میں بڑی باتیں کروں یا جو بھی کروں اب کون سا کوئی منہ کر رہا ہے تو پھر انسان کو اپنی اصلیت نظر آتی ہے اس کے دعوے سمجھ آتی ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے تو اللہ پاک پردے میں کیوں ہے اس نے اپنے بندے کو بتا بھی دیا کہ تم مجھے نہیں دیکھ سکتا مگر میں سامنے ہوں تیری سانس کے ساتھ بڑا قریب ہوں اب جس انسان کو اس بات پر یقین ہے وہ کناہ کرتے گلتی کرتے سوچے گا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے جو چوبیس گھنٹے ساتھ موجود ہیں وہ کہتا ہے نہ مجھے نید آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے میں ہر دم تمہارے سر پہ ہوں مگر شیطان اور اس کا نفس اسے بھلا دیتا ہے کہ کوئی بڑا بھی گھر نہیں ہے کوئی نہیں دیکھ رہا تم اپنی مرضی کر لو اللہ سے بعد میں معافی مانگ لیں گے بار بار موقع نہیں ملتا کون سا پتا چل جائے گا کون سا پتا چل جائے گا ارے پتا چل بھی گیا تم مکر جائیں گے یا کسی اور پہ الزام ٹھوک دیں گے ارے مانوں گی تھوڑا میں بس یہی موقع ہے فائدہ اٹھا لو پھر وقت نہیں ملتا آخر بھولی جینے کا حق نہیں ہے باقی صاحب مطلب جو بھی بات کر رہی ٹھیک ہے ہاں بس میں بھی میں اپنی مرضی کروں گی اور یہ خیال کی رائٹ پر پھر انسان کو نافرمانی کا سفر کروا دیا جاتا ہے جبکہ دیکھنے والا سامنے موجود ہیں وہ سن بھی رہا ہے وہ تمہارے دل کے کشمکش بھی دیکھ رہا ہے وہ شیطان نفس اور تم کیا کر رہے ہو وہ بھی دیکھ رہا ہے اور بندے کا ٹیسٹ ہو گیا کہ وہ کیا ہے کس کردار کا ہے کس فطرت کا ہے تو اللہ کے اس سی سی ٹی وی کیمرے سے خبردار رہو نہیں تو مکرنا گلے پڑ جائے گا اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی وہ تو سامنے سب کھول کے رکھ دے گا تو یہ ڈر کے شاید میرے والد مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے ایسا لگا وہ موجود ہیں وہ آگے ہیں ایسا ڈر اپنے پروردگار کے لیے ہر وقت رکھو وہ موجود ہیں اس کا فرمابردار بننا یہی ہے کہ غیب پر یقین رکھو وہ وہ غیب ہو کر بھی سامنے ہیں دیکھ رہا ہے اور یہ تمہاری آزمائش ہے نماز میں جس طرح اللہ کو سامنے پاتے ہو جس کے آگے سر جھکاتے ہو وہ نماز سے باہر بھی تمہاری عام زندگی میں بھی ویسے ہی سامنے موجود ہیں اس موجودگی کا دل سے اقرار کر لو اور جب اس پہ یقین کر لوگے تو نماز قائم ہو جائے گی گناہوں سے بچو گے کہ رب موجود ہے اور یہی وہ پگ ڈنڈی ہے جس پہ قدم جمع دیئے گئے تو سارے اگلے راستے آسان ہو جاتے ہیں بسیح ہو جاتے ہیں سیدھا راستہ مل جائے گا سرات مستقیم کیونکہ جب اللہ کی موجودگی کا یقین ہو گیا اور پھر کوئی گناہ کرتے پتا ہے کہ کوئی بڑا دیکھ رہا ہے تو انسان سوچتا ہے پھر اپنے نفس سے بھی لڑتا ہے پھر کامیابی پاتا ہے اسی کی بنیاد پہ اسی ایک بنیاد پہ کہ اللہ دیکھ رہا ہے وہ موجود ہے ہدایت ہے ان کے لیے جو غیب پہ یقین لیں آئیں فیہ من اللہ